اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورلڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فضائل و فوائد سورہ قیف پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ قیف کے پڑھنے یا سننے کے بہت زیادہ مجرف فائدے یعنی کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں یا اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس کے سننے کے آپ کو کیا فضائل ملتے ہیں کیا فائدے ملتے ہیں تو پیارے دوستو آپ سبھی سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کر کے اس ویڈیو کو سباب کے مستحق بھی ضرور بنیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس سورہ قحف کو جمعے کے روز پڑھے یا سنے تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک روشنی ہوگی انشاءاللہ سبحان اللہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس سورہ کو خوب دھیان لگا کر پڑھے گا یا سنے گا تو وہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس کا پڑھنے یا سننے والا دجال کے فتنے اور دیگر آفت اور بلاؤں سے محفوظ اور معمون رہے گا پیارے دوستو جب صبح کو گھر سے قدم نکالیں تو اس سورہ قحف کو پڑھ کر یا سن کر نکالیں تو پیارے دوستو اس سے یہ ہوگا جس مقصد سے جائیں گے یعنی کہ آپ گھر سے بہار جس مقصد کے لیے بھی جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو کر لوٹیں گے انشاءاللہ اور پیارے دوستو گھر میں عورتیں اس کو پڑھ کر یا سن کر دعا بھی کر سکتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے منقول ہے جو شخص جمعے کے دنیا رات میں سورہ قحف پڑھے یا سنے تو جس جگہ پر تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے اس جگہ سے مقہ معجزہ تک نور عنایت ہوگا اور دوسرے جمعے تک روز ڈیلی صرف ایک بار پڑھے گا یا سنے گا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور ستر فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے پیارے دوستو نماز کی پاوندی کرو اور قرآن کی ان صورتوں کو باعدب جانماز بچھا کر بذو بنا کر سنا کرو یا پڑھا کرو تب اس کے پڑھنے یا سننے کے فائدے ملیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو جو شخص بارگاہِ الہی میں مقبول ہونا چاہتا ہے یا دنیا کی نظروں میں باوقار ہونا چاہتا ہے یعنی عزت پانا چاہتا ہے بہے بعد نماز جمعہ یا شام میں صورت قہف کو کم سے کم تین بار پڑھے یا سنیں پیارے دوستو دنیاوی فتنہ فساس سے محفوظ رہنے کے لیے صورت قہف مجرب ہے تمام برائیوں آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے صورت قہف کا پڑھنا یا سننا بہت زیادہ مجرب ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو صورت قہف سنانے والے ہیں تو اس کو دھیان سے سنیں جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کو ساتھ کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہا کریں یعنی کہ روزانہ دن میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس کو سن لیا کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں صورت قہف قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکتین فيه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علميا ولا لابائهم كبرت كلمتا تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا انا جعلنا ما على العرض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا اما حسبتا ان صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحج النا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اجر حسبين احصال ما لبثوا مدى نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو مندونه اله لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قاموا اتخذوا ميدنه اله لولا ياتون عليهم بسلطان بي فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا واذي اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأبوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهجئ لكم من نمركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو الموتد ومن يضلل فلون تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظ وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط زراعه بالوسيد لبطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينزر ايها اسكا طعاما فلياتكم برسق منه وليتلطى ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يزهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان بعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة روابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا